بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین ہم آپ کو اپنی چینل انفرمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین میرے چینل روز مرہ کی انیورسٹیز تاریخ میں جو ہوتی ہیں اور برتریز تمام مشہور شخصیات اور تاریخ میں دن کے والے سے جو معلومات ہیں وہ آپ لوگوں تک باہم پہنچاتا ہوں تو اس حوالے سے میں ایک معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں آج آٹھ ستمبر دوزار بیس کا دن ہے آج کے دن کے والے سے معلومات آٹھ ستمبر انیس سو اٹھان آج کے دن گوادر پاکستان کا حصہ بنا تھا تاریخ کے متعلقے سے پتا چلتا ہے کہ اس شہر پر پندرہ سو کاسی میں پرتوگیزیوں نے قبضہ کیا تھا سترہویں صدی کے آوائل میں اس شہر پر گچکی بلوچوں کا قبضہ ہوا سترہ سو چھتیس میں انہوں نے گوادر کو ایران کے نادر شاہ کے حوالے کر دیا تین سال بعد پھر گچکی قبیلہ برسر اقتدار آ گیا مگر سترہ سو چھتیس میں خان آف کلات نے گوادر پر قبضہ کر لیا سترہ سو چھتیس میں مسکت کے شہزادے سید سلطان نے اپنے باپ سے بغاوت کر کے جب مکران میں پناہ حاصل کی تو خان آف کلات ناصر خان اول نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی ان کی مہمانی کے طور پر گوادر کا علاقہ ان کے حوالے کر دیا سترہ سو بانوے میں سید سلطان مسکت اور امان کے سلطان بن گئے لیکن انہوں نے گوادر کو اپنی عملداری میں شامل رکھا حالانکہ اب وہ گوادر کی آمدنی کے محتاج نہ تھے انگریزوں نے جب کلات پر قبضہ کیا تو یہ صورتحال بدستور قائم رہی 1947 میں قیام پاکستان کے وقت بھی گوادر سلطانیت امان کا ہی حصہ تھا پاکستان نے اپنے قیام کے فوراں بعد گوادر کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائی 1949 میں اس مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات بھی ہوئے جو کسی فیصلے کے بغیر ختم ہوئے 1956 میں جب صرف حروض خان مون پاکستان کے وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے یہ مسئلہ دوبارہ زندہ کیا 1957 میں جب وہ پاکستان کے وزیر آزم بنے تو انہوں نے ایک سلسلے میں یہ قانونی نقطہ اٹھایا کہ گوادر کی حصیت ایک جاگیر کی ہے چونکہ حکومت پاکستان نے وہ تمام جاگیریں منسوف کر دیں جو کہ حکومت برطانیہ نے بہت سے لوگوں کو اپنی خدمات کے صلح میں یا دوسرے سیاسی اسباب کی بنا پر دیں تھیں اس لئے گوادر کی جاگیر تنصیق بھی کی جا سکتی ہے برطانوی حکام نے پاکستان کے اس موقف کے تائد کی اور ان کی مدد کے باعث محفظہ کی ادائیگی کے بعد گوادر کا علاقہ 8 ستمبر 1958 کو پاکستان کا حصہ بن گیا اور آگا عبد المجید نے صدر پاکستان کی نمائندہ کی حصیت سے گوادر اور اس کے نواہی علاقوں کا نظم و نظر سنبھال لیا یکم جولائی 1970 کو ون یونٹ کے خاتمے کے بعد گوادر کا شہر صبح بلوچستان میں شامل ہوا ہے اور زلہ مکران کا حصہ بن گیا لیکن اس شہر کی تجارتی اور ساحلی اہمیت کے باعث جلد ہی اسے مکمل زلہ کا درجہ دے دیا گیا گوادر جب مسکت سے علاقہ ہو کر پاکستان کا حصہ بن گیا تو گوادر میں مسکت کے دور میں بنائی گئی کئی منفرد عمارتیں آج بھی گوادر کی تاریخ کا حصہ ہے بتایا جاتا ہے کہ گوادر کو مسکت کے سلطان نے پاکستان کو بیچا تو یہاں بلوچوں کے ساتھ ساتھ اسماعیلی کمیونٹی بھی عباد تھی جن کی اکثریت اب یہاں سے ہجرت کر چکی ہے مگر کچھ اسماعیلی خاندان آج بھی یہاں عباد ہیں اسی اسماعیلی فارڈ کے بلکل بیچ میں ایک پرانا چائے کا ہوتل ہے جو کریمو ہوتل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہوتل مسکت کے دور کا ہے جس کی چائے آج بھی اتنی ہی ذائکے دار ہے جس کی ذائکے کی خوشکوں کا ذکر ہم نے اپنے اباؤ اجداد سے سنا ہے سورٹ تلو ہوتے ہی یہاں سیاسی کاروباری یعنی ہر طبقے کے لوگ آپ کو ملے گے یہ ہوتل کریمو نامی شخص کا تھا مگر اب وہ نہیں رہا لیکن اب اس ہوتل کو چاچا کریمو کے بیٹے چلا رہے ہیں یہ ہوتل اپنے ذائکے دار چائے کے لیے بہت مشہور ہے اگر کبھی آنا ہو تو ضرور اس ہوتل کا چکر لگائیے ذائکے دار چائے کے ساتھ ساتھ مسکت کے دور کہ گوادر کی سیر بھی کرنے کو ملے گی حضرین گوادر پاکستان کی عملداری میں آیا اس آوازے سے میں نے جو تاریخی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید کہتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی انیورسریز برتلے اور تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات جاننے کے لئے میرے چینل کو جوئنگ کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو جز اللہ انہ سیدنا محمد ما ہوا اہلہو اللہ حافظ